نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو کچھ چیزوں میں یقینی شفاہ ہے جن میں نمبر ون شہد ہنی ابو سید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے آپ نے فرمایا اسے شہد پلاو پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے آپ نے اسے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لئے کہا وہ تیسری بار آیا اور عرض کیا کہ میں نے عمل کیا ہے لیکن شفاہ نہیں ہوئی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اسے پھر شہد پلاو چنانچہ انہوں نے پھر شہد پلایا تو اسے تندرستی ہو گئی کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ شہد کے بارے میں کوئی شفاہ کلونجی میں شفاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفاہ ہے سوائے موت کے اجوہ خجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوہ جنت کے پھلوں میں سے اور اس میں زہر سے شفاہ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم میں آپ کو بلٹ پائزنس ہو گیا ہے یا ویسے آپ کے اندر بہت ٹاکسنز ہو گئے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رزانہ چند اجوہ کجوریں کھا لیا کریں اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بعض ایک ساتھ کجوروں کا ذکر ہے بعض اس میں چند دانوں کا ذکر ہے تو اگر افورڈ کر سکے تو ایک دانے ہی روز کھانے تین کھانے پانچ کھانے سات کھانے لیکن یہ ہے کہ ایسے شخص کو اگر کوئی زہر بھی دے یا اس کو کوئی جادو کی کوشش کرے تو اثر نہیں ہوگا اسی طرح برنی کھجور کھجور کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کھجور برنی ہے وہ بیماری کو دور کرتی ہے اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں ہے یعنی شفاہ کا ذریعہ ہے پھر زمزم ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں کے بے کابو حجوم کو دور رکھتا تھا ابن عباس ایک سکالر تھے مفسر قرآن تو لوگ حجوم کر دیتے تھے ان پر لیکن کچھ ارسہ نہ جا سکا بعد میں جب حاضر ہوا تو ابن عباس نے مجھ سے اتنے دن نہ آنے کی وجہ پوچھی میں نے ارز کیا کہ مجھے بخار ہو گیا تھا ابن عباس کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کے اثر سے ہوتا ہے اس لئے اسے آب زمزم سے تھنڈا کیا گئے بخار کے مریض کو آب زمزم پلائیں بھی ماتے پہ پٹیاں بھی کریں چھڑکاؤ بھی کریں کسی بھی طریقے سے اس کو تھنڈا کریں زمزم کے ساتھ پھر پانی سے علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو تین رات سہری کے وقت اس پر تھنڈا پانی بہایا جائے یعنی صبح و ارلی مورنگ اب یہ وقت آپ نے خود مقرر کیا ہے اس لئے اس وقت کی پابندی کرنا مسنون طریقہ ہوگا بعض وقت لوگ خود سے خود ایسی چیزیں اپنے لئے لازم کر لیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں پھر ہے گائے کا دودھ عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے گائے کا دودھ لازمی طور پر استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کا درخت چرتی ہے یعنی جو جانور مختلف درخت چرتے ہیں پھر ان کے دودھ کے اندر اس کا اثر آ جاتا ہے جی وہ ایک طرح سے ان کے دودھ میں بہت ساری میڈیسنس خود بخود شامل ہو جاتی ہیں حجامہ کے ذریعے علاج ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سنگی لگوانی چاہیے وہ چاند کا ستروں سیونٹین انیسوں اور اکیسوں دن ہے میراج ہی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنگی لگوانے کا احتمام ضرور کرنا یعنی حجامہ ضرور کروانا فرشتوں کی ہر جماعت نے آپ کو یہی مشروعہ دیا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے یعنی بلڈ پرشر ہو جائے بی پی ہائے ہو جائے تو وہ سنگی لگوائیں کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے یعنی بعض اوقات بی پی کے ہائے ہونے سے انسان مر سکتا ہے پھر کھمبی کے پانی میں شفا ہے کھمبی جو مند کی ایک قسم ہے جس کو یہ کہتے ہیں مشروع اور اس کا پانی آنک کی دبا ہے اودہ ہندی میں شفا ہے امی قیس سے مر بھی ہے کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی اس کا حلق دبایا تھا چونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی ہو یہ اودہ ہندی لو اس میں سات بیماریوں کی شفا ہے ان میں سے ایک ذات الجنب پسلی کا برم یعنی کہ نمونیا اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو یعنی بعض چیزیں ناک کے راستے بھی ٹپکائی جا سکتی بعض گلے میں ڈالی جا سکتی جنگلی بکری کے گوشت میں شفا ہے ہنٹنگ کا جو گوشت ہے نا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارقن نسا سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کے ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو پگلائے جائے پھر اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار مو تین دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیئے یعنی اس کو سوب بنائے جیے پگلائے جیسے مرادی ہے اس کو بلکل اس کو ملیدہ بنا لیا جائے کون سے حصے کو ران کے اوپر کے حصے کو تلبینہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار کے لیے اور میت کے سو گواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے مہندی سلمہ ام رافہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی ہیں فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چپتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے اور آخری بات یہ کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے ام المنظر بن تقیس انساریہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ابھی ابھی بیماری سے صحتیاب ہوئے تھے کچھ نیم پختہ خجوریں جو پک گئی تھی لٹکی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا شروع کر دیا اور علی بھی کھانے کے لئے کھڑے ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرمانا شروع کر دیا کہ رک جاؤ کیونکہ ابھی تک بیماری کی کمزوری باقی ہے سو وہ رک گئے میں نے جو اور چکندر کا ایک کھانا تیار کیا اور آپ کے پاس لے کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کھاؤ یہ تمہارے لئے زیادہ مفید ہے یعنی بیمار کو کچھ چیزیں کھانی چاہیے اور کچھ نہیں کھانی چاہیے تو اس لئے حکم کیا ہے کہ علاج کرتے رہو اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھا بکی اسی طرح معالج کو دکھانا چاہیے جابہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی تیمارداری کے لئے تشریف لے گئے اور فرمایا تم لوگ اس کے لئے کوئی طبیب کیوں نہیں بلاتے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہم کو یہ حکم دیں گے یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم طبیب کو بلائیں آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے جو بیماری ہوتا رہی ہے اس کی دوابی نازل کی تو طبیب یا معالج کو دکھانے کا حکم کیوں ہے اس لئے کہ وہ صاحب علم ہے صاحب تجربہ ہے اس کے پاس ایک سویریس ہے تو جب انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو حکم کیا ہے قرآن کا جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے چاہے کوئی دنیاوی مسئلہ ہو یا کوئی دینی مسئلہ ہو پہلا کیا ہے توقل اللہ پہ بھروسہ کے شفاہ مجھے دے گا تو وہ ہی دے گا اور جو بھی کچھ کریں اس میں یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کے اندر کوئی چیز ہے وہ اللہ ہی نے ڈالی اس وقت دوسری چیز ہے دعا کرنا دعاوں سے علاج تیسری چیز صدقہ کرنا کوئی بیماری آئے تو صدقہ کیا جائے ہمارے عام طور پر کالے بکرے کا صدقہ کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری نہیں آپ چاہے بکرے کا کریں چاہے مرگی کا کریں چاہے کسی چڑیا کا کریں چاہے کوئی بھی صدقہ کریں چاہے کھانے کی چیز کا کریں یا کوئی کپڑے کا یا کسی بھی شکل میں حضرت حسن بسری اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابو مغداکم بصدقہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریع کیا کرو یعنی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی فوراں جا کے صدقہ نکال دیں تیسری چیز کتاب اللہ سے علاج یعنی قرآن مجید شفا ہے اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے خود قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِبِينَ إِلَّا خَسَارَا اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لئے تو شفا ہے اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے تو قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا شفا ہے لیکن یہ جو کسی پہ خود سفابندی خود ساختہ لگا دینی ہے کہ تین سو بار پڑھو یا ہزار بار پڑھو یا رات کے وقت پڑھو یا صبح کے وقت پڑھو یا عشاء کے بعد پڑھو وہ بعض وقت لوگوں کو بلا وجہ کی مشقت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ نے صحابہ کو کوئی خاص نمبر بتایا ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ اس وقت میں بیٹھ کے پڑھو یا اندھیرہ کر کے پڑھو یا پانی کے کنارے پہ جا کے بیٹھ کے پڑھو یہ پھر